ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی عورت اپنی کسی دینی بہن کی طلاق کا مطالبہ شوہر سے نہ کرے کہ اس کے گھر کو اپنے ہی لیے خاص کرنا چاہے بلکہ اسے نکاح دوسری عورت کی موجودگی میں بھی کر لینا چاہیے کیونکہ اسے اتنا ہی ملے گا جتنا اس کے مقدر میں ہوگا یہ حکم اس وقت ہے جبکہ عدل و انصاف کے ساتھ ہر دو کے حق ادا کر سکے وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تَعْدِلُوا فَوَاحِدًا سورہ نساء آیت نمبر تین اگر ہر دو بیویوں کے حقوق ادا نہ کر سکنے کا خوف ہو تو ایک ہی بہتر ہے صحیح بخاری حدیث تمہ چھے ہزار چھے سو ایک عسامہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں میں سے ایک قابل آوہ آیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سعید، عبی بن قابل اور معاذ رضی اللہ عنہ موجود تھے بلانے والے نے آ کر کہا کہ ان کا بچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ نزا کی حالت میں ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہلا بھیجا کہ اللہ ہی کا ہے جو وہ لیتا ہے اور اللہ ہی کا ہے جو وہ دیتا ہے اس لیے وہ صبر کریں اور اللہ سے عجر کی امید رکھیں صحیح بخاری حدیث نمر 6602 عبداللہ بن محیریز جمحی نے خبر دی انہیں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہوں نے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ قبیل انسار کا ایک آدمی آیا اور عرض کیایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوڈیوں سے ہم بستری کرتے ہیں اور مال سے محبت کرتے ہیں آپ کا عوضل کے بارے میں کیا خیال ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تم ایسا کرتے ہو تمہارے لئے کچھ قباحت نہیں اگر تم ایسا نہ کرو کیونکہ جس جان کی بھی پیدائش اللہ نے لکھ دی ہے وہ ضرور پیدا ہو کر رہے گی صحیح بخاری حدیث نمر 6603 عزیفہ رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک خطبہ دیا اور قیامت تک کی کوئی دینی چیز ایسی نہیں چھوڑی جس کا بیان نہ کیا ہو جسے یاد رکھنا تھا اس نے یاد رکھا اور جسے بھولنا تھا وہ بھول گیا جب میں ان میں کی کوئی چیز دیکھتا ہوں جسے میں بھول چکا ہوں تو اس طرح اسے پہچان لیتا ہوں جس طرح وہ شخص جس کی کوئی چیز گم ہو گئی ہو کہ جب وہ اسے دیکھتا ہے تو فوراں پہچان لیتا ہے صحیح بخاری حدیث سمجھے ہزار چھ سو چار حضرت علی رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک لگڑی تھی جس سے آپ زمین کو قرید رہے تھے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی اثناء میں فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص کا جہنم کا یا جنت کا ٹھکانہ لکھا جا چکا ہے ایک مسلمان نے اس پر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کیوں نہ ہم اس پر بھروسہ کر لیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں عمل کرو کیونکہ ہر شخص اپنی تقدیر کے مطابق عمل کی آسانی پاتا ہے پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت کی فَأَمَّا مَنْ عَاطَا وَتَّقَا پس جس نے راہِ اللہ دیا اور تقوی اختیار کیا صحیح بخاری حدیث سمجھے ہزار چھ سو پانچ ابو حریرہ رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیبر کی لڑائی میں موجود تھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے بارے میں جو آپ کے ساتھ شریع کے جہاد تھا اور اسلام کا دعوے دار تھا فرمایا کہ یہ جہنمی ہے جب جنگ ہونے لگی تو اس شخص نے بہت جنگ کے لڑائی میں حصہ لیا اور بہت زیادہ زخمی ہو گیا پھر بھی وہ ثابت قدم رہا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے آ کر ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے بارے میں آپ کو معلوم ہے جس کے بارے میں ابھی آپ نے فرمایا تھا کہ وہ جہنمی ہے وہ تو اللہ کے راستے میں بہت جم کر لڑا ہے اور بہت زیادہ زخمی ہو گیا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی یہی فرمایا کہ وہ جہنمی ہے ممکن تھا کہ بعض مسلمان شبے میں پڑ جاتے لیکن اس عرصے میں اس شخص نے زخموں کی تاب نہ لاکر اپنا ترکش کھولا اور اس میں سے ایک تیر نکال کر اپنے آپ کو زباہ کر دیا پھر بہت سے مسلمان آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دوڑتے ہوئے پہنچے اور ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی نے آپ کی بات سچ کر دکھائی اس شخص نے اپنے آپ کو ہلاک کر کے اپنی جان خود ہی ختم کر ڈالی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا کہ اے بلال اٹھو اور لوگوں میں اعلان کر دو کہ جنت میں صرف مومن ہی داخل ہوگا اور یہ کہ اللہ تعالی اس دین کی خدمت و مدد بے دین آدمی سے بھی کراتا ہے صحیح بخاری حدیث نمت 6606 ابو حازم نے بیان کیا اور ان سے سحل بن سعاد رضی اللہ عنہ انہوں نے کہ ایک شخص جو مسلمانوں کی طرف سے بڑی بہادری سے لڑ رہا تھا اور اس غزوے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور فرمایا کہ جو کسی جہنمی شخص کو دیکھنا چاہتا ہے وہ اس شخص کو دیکھ لے چنانچہ وہ شخص جب اسی طرح لڑنے میں مصروف تھا اور مشرقین کو اپنی بہادری کی وجہ سے سخت تر تکالیف میں مبتلا کر رہا تھا تو ایک مسلمان اس کے پیچھے پیچھے چلا آخر وہ شخص زخمی ہو گیا اور جلدی سے مر جانا چاہا اس لیے اس نے اپنی تلوار کی دھار اپنے سینے پر لگا لی اور تلوار اس کے شانوں کو پار کرتی ہوئی نکل گئی اس کے بعد پیچھا کرنے والا شخص آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قدمت میں دوڑتا ہوا حاضر ہوا اور ارز کیا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بات کیا ہے ان صاحب نے کہا کہ آپ نے فلان شخص کے بارے میں فرمایا تھا کہ جو کسی جہنمی کو دیکھنا چاہتا ہے وہ اس شخص کو دیکھ لے حالانکہ وہ شخص مسلمانوں کی طرف سے بڑی بہادری سے لڑ رہا تھا میں سمجھا کہ وہ اس حالت میں نہیں مرے گا لیکن جب وہ زخمی ہو گیا تو جلدی سے مر جانے کی خواہش میں اس نے خودکشی کر لی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ دو زخیوں کے سیکام کرتا رہتا ہے حالانکہ وہ جنتی ہوتا ہے اسی طرح دوسرا بندہ جنتیوں کے کام کرتا رہتا ہے حالانکہ وہ دو زخی ہوتا ہے بلا شباہ عملوں کا اعتبار خاتمے پر ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 6607 ابن عمر رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر ماننے سے منع کیا تھا اور فرمایا تھا کہ نظر کسی چیز کو نہیں لوٹاتی نظر صرف بقیل کے دل سے پیسہ نکالتی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 6608 ابو حریرہ رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر منت انسان کو کوئی چیز نہیں دیتی جو میں رب نے اس کی تقدیر میں نہ لکھی ہو بلکہ وہ تقدیر دیتی ہے جو میں رب نے اس کے لیے مقرر کر دی ہے البتہ اس کے ذریعے میں بخیل کا مال نکلوا لیتا ہوں صحیح بخاری حدیث نمبر 6609 ابو موسیٰ عریرہ رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوے میں تھے اور جب بھی ہم کسی بلندی پر چڑھتے یا کسی نشیبی علاقے میں اترتے تو تقبیر بلند آواز سے کہتے بیان کیا کہ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے قریب آئے اور فرمایا اے لوگو اپنے آپ پر رحم کرو کیونکہ تم کسی بہرے یا غیر موجود کو نہیں پکارتے بلکہ تم اس ذات کو پکارتے ہو جو بہت زیادہ سننے والا بڑا دیکھنے والا ہے پھر فرمایا اے عبداللہ بن قیس ابو موسیٰ عریرہ رضی اللہ انہوں کیا میں تمہیں ایک کلمہ نہ سکھا دوں جو جنت کے خزانوں میں سے ہے وہ کلمہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ طاقت و قوت اللہ کے سوا اور کسی کے پاس نہیں صحیح بخاری حدیث نمر چھ ہزار چھ سو دس ابو سلمہ نے بیان کیا ان سے ابو سعید خدری رضی اللہ انہوں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی کوئی شخص حاکم ہوتا ہے تو اس کے صلاحکار اور مشیر دو طرح کے ہوتے ہیں ایک تو وہ جو اسے نیکی اور بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور اس پر اُبھارتے رہتے ہیں اور دوسرے وہ جو اسے برائی کا حکم دیتے رہتے ہیں اور اس پر اسے اُبھارتے رہتے ہیں اور معصوم وہ ہے جسے اللہ محفوظ رکھے صحیح بخاری حدیث نمر چھ ہزار چھ سو گیارہ ابو سلمہ نے بیان کیا ان سے ابو سعید خدری رضی اللہ انہوں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی کوئی شخص حاکم ہوتا ہے تو اس کے صلاحکار اور مشیر دو طرح کے ہوتے ہیں ایک تو وہ جو اسے نیکی اور بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور اس پر اُبھارتے رہتے ہیں اور دوسرے وہ جو اسے برائی کا حکم دیتے رہتے ہیں اور اس پر اسے اُبھارتے رہتے ہیں اور معصوم وہ ہے جسے اللہ محفوظ رکھے صحیح بخاری حدیث نمر چھ ہزار چھ سو گیارہ عمرو بن دینار نے بیان کیا ان سے اکرمانے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ انہوں نے آیت اور وہ رویہ جو ہم نے تمہیں دکھایا ہے اسے ہم نے صرف لوگوں کیلئے آزمائش بنایا ہے کہ متعلق کہا کہ اس سے مراد آنکھ کا دیکھنا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مہراج کی راج میں دکھایا گیا تھا جب آپ کو بید المقدس تک رات کو لے جایا گیا تھا کہا کہ قرآن مجید میں اَشْشَجَرَةَ الْمَلْعُونَا سے مراد زقوم کا درخت ہے صحیح بخاری حدیث تمر چھ ہزار چھ سو تیرہ ابو حریرہ رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدم اور موسیٰ علیہ السلام نے مباحثہ کیا موسیٰ علیہ السلام نے آدم علیہ السلام سے کہا آدم آپ ہمارے باپ ہیں مگر آپ ہی نے ہمیں محروم کیا اور جنت سے نکالا آدم علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا موسیٰ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہم کلامی کے لیے برگزیدہ کیا اور اپنے ہاتھ سے آپ کے لیے تورات کو لکھا کیا آپ مجھے ایک ایسے کام پر ملامت کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کرنے سے چالیس سال پہلے میری تقدیر میں لکھ دیا تھا آخر آدم علیہ السلام بحث میں موسیٰ علیہ السلام پر غالب آئے تین مرتبہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ فرمایا صفیان نے اسی حسنات سے بیان کیا کہا ہم سے ابو زناد نے بیان کیا ان سے عرج نے ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر یہی حدیث نقل کی صحیح بخاری حدیث نمر 6614 مغیرہ بن شعبہ کے غلام وراد نے بیان کیا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کو لکھا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا لکھ کر بھیجو جو تم نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے بات کرتے سنی ہے چنانچہ مغیرہ رضی اللہ عنہ نے مجھ کو لکھوایا انہوں نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا کیا کرتے تھے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں اے اللہ جو تُو دینا چاہے اسے کوئی روکنے والا نہیں اور جو تُو روکنا چاہے اسے کوئی دینے والا نہیں اور تیرے سامنے دولت والے کی دولت کچھ کام نہیں دے سکتی اور ابن جریج نے کہا کہ مجھ کو عبدہ نے خبر دی اور انہیں وراد نے خبر دی پھر اس کے بعد میں معاویہ رضی اللہ انہوں کے یہاں گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ لوگوں کو اس دعا کے پڑھنے کا حکم دے رہے تھے صحیح بخاری حدیث نمار چھے ہزار چھے سو پندرہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے پناہ مانگا کرو آزمائش کی مشقت بدبختی کی پستی برے خاتمے اور دشمن کے ہنسنے سے صحیح بخاری حدیث نمار چھے ہزار چھے سو سولہ عبداللہ رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ اکثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھایا کرتے تھے کہ نہیں دلوں کو پھیرنے والے کی قسم صحیح بخاری حدیث نمار چھے ہزار چھے سو سترہ ابن عمر رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن سیاد سے فرمایا کہ میں نے تیرے لیے ایک بات دل میں چھپا رکھی ہے بتا وہ کیا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدبخت اپنی حیثیت سے آگے نہ بڑھ عمر رضی اللہ انہوں نے عرش کیا آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس کی گردن مار دوں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے چھوڑ دو اگر یہ وحید اجال ہوا تو تم اس پر قابو نہیں پا سکتے اور اگر یہ وہ نہ ہوا تو اسے قتل کرنے میں تمہارے لیے کوئی بھلائی نہیں صحیح بخاری حدیث نمجھے 1618 عائشہ رضی اللہ انہوں نے خبر دی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعاون کے متعلق پوچھا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عذاب تھا اور اللہ تعالی جس پر چاہتا تھا اسے بھیجتا تھا پھر اللہ تعالی نے اسے مومنوں کے لیے رحمت بنا دیا کوئی بھی بندہ اگر کسی ایسے شہر میں ہے جس میں تعاون کے وبا پھوٹی ہوئی ہے اور وہ اس میں ٹھہرا ہے اور اس شہر سے بھاگا نہیں سبر کیے ہوئے ہیں اور اس پر عجر کا امیدوار ہے اور یقین رکھتا ہے کہ اس تک صرف وہی چیز پہنچ سکتی ہے جو اللہ تعالی نے اس کی تقدیر میں لکھ دی ہے تو اسے شہید کے برابر ثواب ملے گا صحیح بخاری حدیث سمر چھے ہزار چھے سو انیس جریر نے خبر دی جو ابن حازم ہیں انہیں ابو عساق نے ان سے برابن عازب رضی اللہ انہوں نے کہا کہ میں نے غزو خندق کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ ہمارے ساتھ مٹی اٹھا رہے تھے اور یہ کہتے جاتے تھے واللہ اگر اللہ نہ ہوتا تو ہم ہدایت نہ پاسکتے نہ روزہ رکھ سکتے اور نہ نماز پڑھ سکتے پس اے اللہ ہم پر سکینت نازل فرما اور جب آمنہ سامنا ہو تو ہمیں ثابت قدم رکھ اور مشرقین نے ہم پر زیادتی کی ہے جب وہ کسی فتنے کا ارادہ کرتے ہیں تو ہم انکار کرتے ہیں صحیح بخاری حدیث سمجھے ہزار چھ سو بیس اروانِ خبر دی انہیں ان کے والد نے اور انہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کبھی اپنی قسم نہیں توڑتے تھے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے قسم کا کفارہ اتارا اس وقت انہوں نے کہا کہ اب اگر میں کوئی قسم کھاؤں گا اور اس کے سوا کوئی چیز بھلائی کی ہوگی تو میں وہی کام کروں گا جس میں بھلائی ہو اور اپنی قسم کا کفارہ دے دوں گا صحیح بخاری حدیث سمجھے ہزار چھ سو اکیس عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پرمایا اے عبد الرحمن بن سمرہ کبھی کسی حکومت کے عہدے کی درخواست نہ کرنا کیونکہ اگر تمہیں یہ مانگنے کے بعد ملے گا تو اللہ پاک اپنی مدد تجھ سے اٹھا لے گا تو جان تیرا کام جانے اور اگر وہ عہدہ تمہیں بغیر مانگی مل گیا تو اس میں اللہ کی طرف سے تمہاری اعانت کی جائے گی اور جب تم کوئی قسم کھالو اور اس کے سوا کسی اور چیز میں بھلائی دیکھو تو اپنی قسم کا کفارہ دے دو اور وہ کام کرو جو بھلائی کہو صحیح بخاری حدیث سمر چھے ہزار چھے سو بائس حماد بن زید نے بیان کیا ان سے غلان بن جریر نے ان سے ابو بردہ رضی اللہ عنہ نے ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ میں اشعری قبیلے کی ایک جماعت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے سواری مانگی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واللہ میں تمہارے لیے سواری کا کوئی انتظام نہیں کر سکتا اور نہ میرے پاس کوئی سواری کا جانور ہے بیان کیا پھر جتنے دنوں اللہ نے چاہا ہم یوں ہی ٹھہرے رہے اس کے بعد تین اچھی قسم کی اونٹھنیاں لائی گئیں اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہمیں سواری کے لیے انعیت فرمایا جب ہم روانہ ہوئے تو ہم نے کہا یا ہم میں سے بعض نے کہا واللہ ہمیں اس میں برکت حاصل نہیں ہوگی ہم آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سواری مانگنے آئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا لی تھی کہ آپ ہمارے لیے سواری کا انتظام نہیں کر سکتے اور اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سواری انعیت فرمائی ہے ہمیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا چاہیے اور آپ کو قسم یاد دلانے چاہیے چنانچہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہاری سواری کا کوئی انتظام نہیں کیا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام کیا ہے اور میں واللہ کوئی بھی اگر قسم کھالوں گا اور اس کے سوا کسی اور چیز میں بھلائی دیکھوں گا تو اپنی قسم کا کفارہ دے دوں گا جس میں بھلائی ہوگی یا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ وہی کروں گا جس میں بھلائی ہوگی اور اپنی قسم کا کفارہ ادا کر دوں گا صحیح بخاری حدیث نمر چھے ہزار چھے سو تیس ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم آخری امت ہیں اور قیامت کے دن جنت میں سب سے پہلے داخل ہوں گے صحیح بخاری حدیث نمر چھے ہزار چھے سو چوبیس پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واللہ بساوقات اپنے گھر والوں کے معاملے میں تمہارا اپنی قسموں پر استرار کرتے رہنا اللہ کے نزدیک اس سے زیادہ گناہ کی بات ہوتی ہے کہ قسم توڑ کر اس کا وہ کفارہ آدھا کر دیا جائے جو اللہ تعالیٰ نے اس پر فرض کیا ہے صحیح بخاری حدیث نمر چھے ہزار چھے سو پچیس معاویہ نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے یہیہ نے ان سے اکرمہ نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جو اپنے گھر والوں کے معاملے میں قسم پر آڑا رہتا ہے وہ اس سے بڑا گناہ کرتا ہے کہ اس قسم کا کفارہ آدھا کر دے صحیح بخاری حدیث نمر چھے ہزار چھے سو چھے بیس حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فوج بھیجی اور اس کا امیر اسامہ بن زائد رضی اللہ عنہ کو بنایا بعض لوگوں نے ان کے امیر بنائے جانے پر اعتراض کیا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور فرمایا اگر تم لوگ اس کے امیر بنائے جانے پر اعتراض کرتے ہو تو تم اس سے پہلے اس کے والد زائد رضی اللہ عنہ کے امیر بنائے جانے پر بھی اعتراض کر چکے ہو اور خدا کی قسم وائم اللہ زائد رضی اللہ عنہ امیر بنائے جانے کے قابل تھے اور مجھے سب لوگوں سے زیادہ عزیز تھے اور یہ اسامہ رضی اللہ عنہ ان کے بعد مجھے سب سے زیادہ عزیز تھے صحیح بخاری حدیث نمبر 6627 ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم بس اتنی تھی کہ نہیں دلوں کی پھیرنے والے اللہ کی قسم صحیح بخاری حدیث نمبر 6628 جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قیسر ہلاک ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد کوئی قیسر نہیں پیدا ہوگا اور جب قیسرہ ہلاک ہو جائے گا تو اس کے بعد کوئی قسرہ پیدا نہیں ہوگا اور اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم ان کے خزانے اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے صحیح بخاری حدیث نمبر 6629 ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قسرہ بادشاہ ایران ہلاک ہو جائے گا تو اس کے بعد کوئی قسرہ نہیں پیدا ہوگا اور جب قیسر بادشاہ روم ہلاک ہو جائے گا تو اس کے بعد کوئی قیسر نہیں پیدا ہوگا اور اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم ان کے خزانے اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے صحیح بخاری حدیث نمبر 6630 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے امت محمد واللہ اگر تم وہ جانتے جو میں جانتا ہوں تو زیادہ روتے اور کم ہستے صحیح بخاری حدیث نمبر 6631 ابو عقیل زہرہ بن معبد نے بیان کیا انہوں نے اپنے دادا عبداللہ بن حشام سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمر بن خطاب کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے عمر رضی اللہ عنہ نے ارز کیا یا رسول اللہ آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ عزیز ہیں سوہ میری اپنی جان کے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک میں تمہیں تمہاری اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں عمر رضی اللہ عنہ نے ارز کیا پھر واللہ اب آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں عمر اب تیرا ایمان پورا ہوا صحیح بخاری حدیث نمر 6632 ابو حریرہ رضی اللہ عنہ اور زید بن خالد رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ دو آدمیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اپنا جھگڑا پیش کیا ان میں سے ایک نے کہا کہ ہمارے درمیان آپ کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کر دیں دوسرے نے جو زیادہ سمجھدار تھا کہا کہ ٹھیک ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کر دیجئے اور مجھے اجازت دیجئے کہ اس معاملے میں کچھ عرض کروں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو ان صاحب نے کہا میرا لڑکا اس شخص کے یہاں اسیف میں تھا اسیف اجیر کو کہتے ہیں اجیر کے معنی مزدور کہیں اور اس نے اس کی بیوی سے زنا کر دیا انہوں نے مجھ سے کہا کہ اب میرے لڑکے کو سنگسار کیا جائے گا اس لیے اس سے نجات دلانے کے لیے میں نے سو بکریوں اور ایک لونڈی کا انہیں فدیہ دے دیا پھر میں نے دوسرے علم والوں سے اس مسئلے کو پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ میرے لڑکے کی سزا یہ ہے کہ اسے سو کوڑے لگائے جائیں اور ایک سال کے لیے شہر بدر کر دیا جائے سنگساری کے سزا صرف اس عورت کو ہوگی اس پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں تمہارا فیضلہ کتاب اللہ کے مطابق کروں گا تمہاری بکریوں اور تمہاری لونڈی تمہیں واپس ہوں گی اور پھر آپ نے اس کے لڑکے کو سو کوڑے لگوائے اور ایک سال کے لیے جلاوطن کر دیا پھر آپ نے انیس اسلامی سے فرمایا کہ مدعی کی بیوی کو لائے اور اگر وہ زنا کا اقرار کرے تو اسے سنگسار کر دے اس عورت نے زنا کا اقرار کر لیا اور سنگسار کر دی گئی صحیح بخاری حدیث نمر 6633 6634 شعبہ نے بیان کیا ان سے محمد بن نبی یعقوب نے ان سے عبد الرحمن بن نبی بکرہ نے اور ان سے ان کے والد نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھلا بتلاو اسلم غفار مزینہ اور جہینہ کے قبائل اگر تمیم عامر بن سعصہ غطفان اور حسد والوں سے بہتر ہوں تو یہ تمیم اور عامر اور غطفان اور حسد والے گھاٹے میں پڑے اور نقصان میں رہے جن نہیں صحابہ رضی اللہ عنہم نے ارج کیا جی ہاں بے شک آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر پھر فرمایا کہ اس ذات کے قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے وہ پہلے جن قبائل کا ذکر ہوا ان تمیم وغیرہ سے بہتر ہیں صحیح بخاری حدیث نمر 6635 ابو حمید سعادی رضی اللہ عنہم نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عامل مقرر کیا عامل اپنے کام پورے کر کے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور ارض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مال آپ کا ہے اور یہ مال مجھے تحفہ دیا گیا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم اپنے ماں باپ کے گھر ہی میں کیوں نہیں بیٹھے رہے اور پھر دیکھتے کہ تمہیں کوئی تحفہ دیتا ہے یا نہیں اس کے بعد آپ خطبے کے لیے کھڑے ہوئے رات کی نماز کے بعد اور کلمہ شہادت اور اللہ تعالیٰ کی اس کی شان کے مطابق سنہ کے بعد فرمایا اما بعد ایسے عامل کو کیا ہو گیا ہے کہ ہم اسے عامل بناتے ہیں جزیہ اور دوسرے ٹیکس وصول کرنے کے لیے اور وہ پھر ہمارے پاس آ کر کہتا ہے کہ یہ تو آپ کا ٹیکس ہے اور یہ مجھے تحفہ دیا گیا ہے پھر وہ اپنے ماں باپ کے گھر کیوں نہیں بیٹھتا اور دیکھتا کہ اسے تحفہ دیا جاتا ہے یا نہیں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر تم میں سے کوئی بھی اس مال میں سے کچھ خیانت بھی کرے گا تو قیامت کے دن اسے اپنی گردن پر اٹھائے گا اگر اونٹ کی اس نے خیانت کی ہوگی تو اس حال میں لے کر آئے گا کہ آواز نکل رہی ہوگی اگر گائی کی خیانت کی ہوگی تو اس حال میں اسے لے کر آئے گا کہ گائی کی آواز آ رہی ہوگی اگر بکری کی خیانت کی ہوگی تو اس حال میں آئے گا کہ بکری کی آواز آ رہی ہوگی بس میں نے تم تک پہنچا دیا حضرت ابو حمید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اتنی اوپر اٹھایا کہ ہم آپ کی بغلوں کی سفیدی دیکھنے لگے ابو حمید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میرے ساتھ یہ حدیث زائد بن ثابت رضی اللہ عنہ نے بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی تم لوگ ان سے بھی پوچھ لو صحیح بخاری حدیث نمر 61636 ابو زنات نے بیان کیا ان سے عبد الرحمن آرج نے اور ان سے ابو حریر رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان علیہ السلام نے ایک دن کہا کہ آج میں رات میں اپنی نوے بیویوں کے پاس جاؤں گا اور ہر ایک کے یہاں ایک گھڑ سوار بچہ پیدا ہوگا جو اللہ کے راستے میں جہاد کرے گا اس پر ان کے ساتھی نے کہا کہ انشاءاللہ کہیے لیکن سلمان علیہ السلام نے انشاءاللہ نہیں کہا چنانچہ وہ اپنی تمام بیویوں کے پاس گئے لیکن ایک عورت کے سوا کسی کو حمل نہیں ہوا اور اس سے بھی ناقص بچہ پیدا ہوا اور اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے اگر انہوں نے انشاءاللہ کہتیا ہوتا تو تمام بیویوں کے یہاں بچے پیدا ہوتے اور سب گھوڑوں پر سوار ہو کر اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہوتے صحیح بخاری حدیث تمہر چھے ہزار چھے سو انتالیس براہ بن عاظب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ریشم کا ایک ٹکڑا حدیعے کے طور پر آیا تو لوگ اسے دست بدست اپنے ہاتھوں میں لینے لگے اور اس کی خوبصورتی اور نرمی پر حیرت کرنے لگے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ تمہیں اس پر حیرت ہے صحابہ رضی اللہ عنہ نے ارز کی جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے ساد رضی اللہ عنہ کے رومال جنت میں اس سے بھی اچھے ہیں شعبہ اور اسرائیل نے ابو عساق سے الفاظ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کا ذکر نہیں کیا صحیح بخاری حدیث سمر چھے ہزار چھے سو چالیس حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہند منت عطبہ بن ربیعہ معاویہ رضی اللہ عنہ کی ماں نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری زمین پر جتنے ڈیرے والے ہیں یعنی یا رب لوگ جو اکثر ڈیروں اور خیموں میں رہا کرتے تھے ان میں کسی کا ذلیل و خار ہونا مجھ کو اتنا پسند نہیں تھا جتنا آپ کا یحییٰ بن بکیر راوی کو شک ہے کہ ڈیرے کا لفظ بسیغہ مفرد کہا یا بسیغہ جمع اب کوئی ڈیرے والا یا ڈیرے والے ان کو عزت اور عبرو حاصل ہونا مجھ کو آپ کے ڈیرے والوں سے زیادہ پسند نہیں ہے یعنی اب میں آپ کی اور مسلمانوں کی سب سے زیادہ خیر خواہ ہوں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی کیا ہے تو اور بھی زیادہ خیر خواہ بنے گی قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے پھر ہند کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان تو ایک بخیل آدمی ہے مجھ پر گناہ تو نہیں ہوگا اگر میں اس کے مال میں سے اپنے بال بچوں کو کھلاؤں آپ نے فرمایا نہیں اگر تو دستور کے معافق خرچ کرے صحیح بخاری حدیث نمبر 6641 عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یمنی چمڑے کے خیمے سے پشت لگائے ہوئے بیٹھے تھے تو آپ نے اپنے صحابہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کیا تم اس پر خوش ہو کہ تم اہل جنت کے ایک چوتھائی رہو انہوں نے ارز کیا کیوں نہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس پر خوش نہیں ہو کہ تم اہل جنت کے ایک تہائی حصہ ہو جاؤ صحابہ رضی اللہ عنہ نے ارز کیا کیوں نہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا بس اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے مجھے امید ہے کہ جنت میں آدھے تم ہی ہوگے صحیح بخاری حدیث نمبر 6642 عبو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک صحابی نے سنا کہ ایک دوسرے صحابی سورہ قل واللہ بار بار پڑھتے ہیں جب صبح ہوئی تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا وہ صحابی اس صورت کو کم سمجھتے تھے لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے یہ قرآن مجید کے ایک تہائی حصے کے برابر ہے صحیح بخاری حدیث سمر چھے ہزار چھے سو ترالیس انس بن مالک رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے کہ رکو اور سجدہ پورے طور پر ادا کیا کرو اللہ کے قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں اپنی کمر کے پیچھے سے تم کو دیکھ لیتا ہوں جب رکو اور سجدہ کرتے ہو صحیح بخاری حدیث سمر چھے ہزار چھے سو چوالیس شعبہ نے خبر دی حشام بن زید سے اور انہیں انس بن مالک رضی اللہ انہوں نے کہ انساری خاتون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اس کے ساتھ اس کے بچے بھی تھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم لوگ بھی مجھے تمام لوگوں میں سب سے زیادہ عزیز ہو یہ الفاظ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ فرمائے صحیح بخاری حدیث سمر چھے ہزار چھے سو پینتالیس عبداللہ بن عمر رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمر بن خطاب رضی اللہ انہوں کے پاس آئے تو وہ سواروں کی ایک جماعت کے ساتھ چل رہے تھے اور اپنے باپ کی قسم کھا رہے تھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار تحقیق اللہ تعالیٰ نے تمہیں باپ دادوں کی قسم کھانے سے منع کیا ہے جسے قسم کھانی ہے اسے بشرت صدق چاہیے کہ اللہ ہی کی قسم کھائے ورنہ چپ رہے صحیح بخاری حدیث سمر چھے ہزار چھے سو چھے آلیس ابن وحب نے بیان کیا ان سے یونس نے ان سے ابن شہاب نے ان سے سالم نے کہ ابن عمر رضی اللہ انہوں نے کہا کہ میں نے عمر رضی اللہ انہوں سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں باپ دادوں کی قسم کھانے سے منع کیا ہے حضرت عمر رضی اللہ انہوں نے بیان کیا واللہ پھر میں نے ان کی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ممانعت سننے کے بعد کبھی قسم نہیں کھائی نہ اپنی طرف سے غیر اللہ کی قسم کھائی نہ کسی دوسرے کی زبان سے نقل کی مجاہد نے کہا سورہ احقاف میں جو اثارہ من علم ہے اس کا معنی یہ ہے کہ علم کی کوئی بات نقل کرتا ہو یونس کے ساتھ اس حدیث کو عقیل اور محمد بن ولید زبیدی اور اسحاق بن یحیٰ کلمی نے بھی زہری سے روایت کیا اور صفیان بن عینہ اور محمد نے اس کو زہری سے روایت کیا انہوں نے سالم سے انہوں نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے انہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا آپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو غیر اللہ کی قسم کھاتے سنا صحیح بخاری حدیث Grant 6647 عبداللہ بن دینار نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے باپ دادوں کی قسم نہ کھاؤ صحیح بخاری حدیث نمر 6648 زہدم نے بیان کیا کہ ان قبائل جرم اور ہشار کے درمیان بھائی چارہ تھا ہم ابو موسیٰ عریر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں موجود تھے تو ان کے لیے کھانا لایا گیا اس میں مرغی بھی تھی ان کے پاس بنی تیم اللہ کا ایک سرخ رنگ کا آدمی بھی موجود تھا غالباً وہ غلاموں میں سے تھا ابو موسیٰ عریر رضی اللہ عنہ نے اسے کھانے پر بلایا تو اس نے کہا کہ میں نے مرغی کو گندگی کھاتے دیکھا تو مجھے گھنائی اور پھر میں نے قسم کھالی کہ اب میں اس کا گوشت نہیں کھاؤں گا ابو موسیٰ عریر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کھڑے ہو جاؤ تو میں تمہیں اس کے بارے میں ایک حدیث سناوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قبیلہ اشار کے چند لوگوں کے ساتھ آیا اور ہم نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سواری کا جانور مانگا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میں تمہیں سواری نہیں دے سکتا اور نہ میرے پاس ایسا کوئی جانور ہے جو تمہیں سواری کے لیے دے سکوں پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مالِ غنیمت کے کچھ اونٹ آئے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اشعری لوگ کہاں ہیں پھر آپ نے ہمیں پانچ اندہ قسم کے اونٹ دیے جانے کا حکم فرمایا جب ہم ان کو لے کر چلے تو ہم نے کہا کہ یہ ہم نے کیا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو قسم کھا چکے تھے کہ ہم کو سواری نہیں دیں گے اور در حقیقت آپ کے پاس اس وقت سواری موجود بھی نہ تھی پھر آپ نے ہم کو سوار کرا دیا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی قسم سے غافل کر دیا اللہ کے قسم ہم اس حرکت کے بعد کبھی فلاح نہیں پاسکیں گے پس ہم آپ کی طرف لوٹ کر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے تفصیل بالا کو عرض کیا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے تاکہ آپ ہم کو سواری پر سوار کرا دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا لی تھی کہ آپ ہمیں سوار نہیں کرائیں گے اور در حقیقت اس وقت آپ کے پاس سواری موجود بھی نہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب سن کر فرمایا کہ میں نے تم کو سوار نہیں کرایا بلکہ اللہ نے تم کو سوار کرا دیا اللہ کی قسم جب میں کوئی قسم کھا لیتا ہوں بعد میں اس سے بہتر کوئی اور معاملہ دیکھتا ہوں تو میں وہی کرتا ہوں جو بہتر ہوتا ہے اور اس قسم کا کفارہ ادا کر دیتا ہوں صحیح بخاری حدیث نمہ 6649 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قسم کھائی اور کہا کہ لا تغزہ کی قسم تو اسے پھر کلمہ لا الہ الا اللہ کہلنا چاہیے اور جو شخص اپنے ساتھی سے کہے کیا اجوہ کھیلیں تو اسے چاہیے کہ وہ اس کے کفارے میں صدقہ کرے صحیح بخاری حدیث نمہ 6650